پیش ہے تیسی کی یا السی کی بہت ہی کرشپی بہت ہی کرنچی تیسی اوری جو بنانا بہت ہی آسان ہے تو ویلکم بیک ٹو می چینل سونی ہوم این کچین تو آج میں آپ کو السی کی تیسی اوری بنا کر بتانے والی ہوں جس طرح سے ہم کھانے میں پاپڑ یوز کرتے ہیں اسی طرح سے میں آج فلیکس سیٹ سے تیسی اوری بنا کر کے بتانے والی ہوں تو کھانے کا سواد دوبالا ہو جاتا ہے ساتھی فلیکس سیٹ کے اتنے سارے گھڑ ہیں اتنے سارے اس کے فائدے ہیں کہ میں وہ آگے چل کر آپ کو بتاتی جاؤں گی تو اب میں بتاتی ہوں کہ اس کو بنانا کس طرح سے ہے تو یہ جو ہے نا بہت ہی بہت ہی ڈسٹی لگتا ہے کھانے میں اور بلکل کرنچی کرمورا لگتا ہے تو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لئے مسارہ بنا لیتے ہیں دو عدد لسن میں نے لیا ہے اور یہاں پر میں نے پانچھے سوکھا مرچ لیا ہے اور تھوڑا سا میں نے کالی مرچ لی ہے تو اس کو پیس کر کے مسارہ بنا لینا ہے اور یہاں پر آدھا کلو میں نے تیسی لیا ہے تو تیسی اچھے طرح سے ساف ستھرا کر لیں اور پھر اس میں مسارے اس میں ملائیں اور نمک سواد کے انسار تھوڑا سا پانی اس میں ملانا ہے اور پانی ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے طرح سے ملانا ہے اب اس میں تھوڑا سا بیسن چاہیے تو تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں بیسن ڈال رہی ہوں یہ کٹوری بیسن اس میں لگے گا تو اچھی طرح اس میں ملاتے جائیں اور اب جو تیسی ہے نا یہ بہت ہی گنکاری ہوتا ہے اور اس کا پاوڈر بنا کر کے استعمال کرنے سے وزن کم کرنے میں یہ سہائک ہے بالوں کی سمسیاؤں کو بھی دور کرتا ہے کینسر کے خطرے کو کم کرتا ہے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے یہ سکن کے لئے بہت ہی بہترین ہے کیونکہ اس میں ویٹیمن اومیگا تھری فیٹی آسید فائیور ہوتا ہے اس لئے پاچن شکتی مضبوط کرتا ہے اسی طرح سے ملاتے جائیں ایک چمچ اجبین ڈال رہی ہوں اور تھوڑا بیسن اور اور ایک چمچ منگریلا ڈال رہی ہوں تو یہ بھی صحت کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالتے جائیں اور اس حساب سے پانی ڈالیں اس حساب سے اس میں بیسن ڈالیں کہ یہ نہ بہت پتلا ہو جائے نہ بہت گاڑا ہو تو اعتدال کے ساتھ اس کو ملا کر کے ایک مشرن سا تیار ہو جائے گا جو السی ہے کھانے میں دال چاول کے ساتھ سبزی کے ساتھ جس طرح پاپڑ کھاتے ہیں اسی طرح سے یہ السی کی تیسی اوری تیسی کی تیسی اوری بھی کھائیے تو بلکل کرمرا اور کرنچی ہوتا ہے تھوڑا بیسن اور ملا رہی ہوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی اس میں اور چاہیے بیسن تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو اب یہ تیار ہو گیا اور اسے اب دھوپ میں سکھا لیتے ہیں تو ایک پلاسٹک کی پنی ہے ایک پلاسٹک ہے اس کو بچھا لیا ہے اور اب اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے اسے اس طرح سے دھوپ میں ڈال دیں تو یہ ایک سے دو دن میں اچھی طرح سے سکھ جاتا ہے تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی بڑیاں تیار کر لیجئے یہ جو ہے کھانے میں بہت ہی مزیدار لگتا ہے اور یہ بہت ہی فائدہ مند صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہے وزن کو تو کم کرتا ہے وزن کو تو کم کرتا ہی ہے ساتھی یہ جو ہے ہمارے پاچن کریا کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے پاچن شکتی بڑھاتا ہے تو ایک سے دو دن میں یہ جو ہے سوک جاتا ہے تو جب سوک جائے تو اس کو پھر آسانی سے یہ نکال آتا ہے پلاسٹک سے کپڑے پر نہ ڈالیں آسانی سے نکالنے کے لیے سے پلاسٹک کی جو چڑھائی ہوتی ہے اس کے اوپر اسے ڈالیں تو اب یہ سوک چکا ہے اور اب اسے میں نکال لیتی ہوں اور نکال کر کے اس کو جو ہے ایک ڈبے میں کنٹینر میں ڈال کر کے اسے رکھ دیں اور جب بھی آپ کھانا کھا رہی ہوں تو کھانا کھانے سے پہلے اسے تلنا ایک دم بلکل تورت ہے جیسے کھانا کھانے بیٹھے تو جسٹ اس کو تل کر کے اور اس کو یوز کرنا ہے اس کو کھانا ہے یہ نہیں کہ اس کو تل کر کے رکھ دیا دو گھنٹہ کے بعد کھا رہے ہیں تو یہ تو نرم تھوڑا نرم ٹائپ کا ہو جائے گا یہ بلکل کرمرا اور کرنچی کھانے کے لیے بلکل کھانے کے ٹائم اس کو ایک دم اسی ٹائم اس کو تلیں جب کھانا کھانا ہو تو دیکھئے سکھنے کے بعد اس طرح سے دکھائی دے گا اور یہ جو ہے بلکل سابودانہ کے پاپڑ کے طرح یہ بلکل پھیل کے بڑا نہیں ہوگا یہ اتنا ہی بڑا رہے گا لیکن اس کو تلنے کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ پھیلے گا نہیں اس کو کیا کرنا ہے دھیمے آج پر یعنی سرسو تیل ڈالے تھوڑا سا یہ جو بھی تیل میں آپ کھانا چاہے ریفائن اوئل ہو یا سرسو اوئل جس میں بھی آپ کو تلنے کا دل ہو اس میں احل کی آج پر اس کو تلنا شروع کرے تو دھیمے دھیمی آج پر یہ اندر سے جو ہے نا اچھے سے پکے گا کرنچی ہو جائے گا اور یہ جو ہے بلکل کرمرا فائدے کیلئے بھی اس کو استعمال کریں اپنے کھانے میں اس کو استعمال کریں تیسی بہت ہی لابدائک ہوتا ہے ہمارے سواستے کے لئے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی تیسی اوری آپ کو پسند آئی ہوگی تو سال بھر کے لئے بنا کر کے ڈبے میں رکھ لیں اور کھانے کا آنند لیں اس کے ساتھ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتے رہے تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک انتظار کریں